السلام علیکم جیئے فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ مفقر آفا کلاشاری اور آپ دیکھ رہے ہیں علم سادق اکیڈمی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب کیلے سے ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈپارٹمنٹس کی حوالے سے کہ ان کو چینج کیسے کیا جاتا ہے کس کی سیچویشنز پہ چینج ہوگا تو نئے آنے والے کینڈیڈیٹس کو سب سے پہلے رکیسٹ ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیں تاکہ اس طرح کی نوٹیفکیشن آپ لوگ بہ آسانی لے سکیں تو لائک کریں اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ دپارٹمنٹ چینج کیسے ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے کمنٹس پڑھی ہیں ٹھیک ہے تو ان کمنٹس کو دیکھ کے مجھے ایک ویڈیو بنانا پڑا تاکہ میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں ایک سیچویشن یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کو فرسٹ میرٹ لسٹ میں نام آیا تھا سیم ڈیپارٹمنٹ سیکنڈ میرٹ میں آیا ہے اس کے بعد سیم ہی ڈیپارٹمنٹ تھرڈ میرٹ لسٹ میں لگائے چاہے وہ میرٹ پہ ہو چاہے وہ سیلپ پہ ہو اب ان کو آگے جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ملے ان کو کیا کرنا چاہیے جسٹ ان کو بس سیم ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے جو اسٹرون چاہتا ہے کہ بھائی مجھے اگلا ہی ڈیپارٹمنٹ ملے جو بھی ملے چاہے سیلپ پہ ایمیرٹ پہ مجھے وہ لینا ہے یا نہیں لینا تو وہ کیا کرنا ہوگا جسٹ ان کو فورت لسٹ کا ویٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات کہ فرسٹ میں نام چینج آیا تھا ڈیپارٹمنٹ چینج ملا تھا سیکنڈ میں چینج ہوا تھرڈ میں وہی سیکنڈ والا تو اب مجھے سیکنڈ والا نہیں چاہیے فرسٹ والا چاہیے ٹھیک ہے تو ان کے لیے پروسس یہ ہے کہ اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اپلیکیشن ہاں ایسا ہوتا ہے اگر وہاں پہ اسیپٹیبل ہوگی سیٹ ریزرو ہوگی ٹھیک ہے ریمیننگ سیٹس ہوں گی تو آپ لوگوں کو وہ فرسٹ والا دیپارٹمنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے وہ پاسیبلٹیز میں ہے اس کے بعد فرسٹ میں نام نہیں آیا سیکنڈ میں آیا ہے اور تھرڈ میں بھی آیا ہے کہ سیکنڈ میں جو ہے وہ سیلف پہ آیا تھا ابھی جو تھرڈ میں آیا ہے وہ میرٹ پہ آیا ہے تو ابھی ان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں ہیں کہ میرٹ پہ ان کو فکس کریں تو جسٹ ان کو جو ریمیننگ فیس ہے وہ ابھی ریفنڈ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ کچھ کینس بول رہے تھے سر ریفنڈ کیسے ہوگی ابھی فیس جو ہے ریفنڈ کا کوئی پالیسی ابھی نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے جب آپ کے کلاسز ہوں گے اس کے بعد آپ کو ریفنڈ کی جائے گی ادھر وائز ابھی نہیں ہوگی تو ان کو جو میں بات کر رہا تھا کہ سر لسٹ میں ان کو میرٹ پہ آیا ہے وہ جسٹ ان کو فکس کرے اگر وہ لینا چاہتا ہے کینڈیٹ یا لینا چاہتی ہے تو جسٹ ان کو کیا کرنا چاہیے کلک کر کے بس کنفرمیشن چالان جو ہے وہ بینک سے لے کے ان کو فائنلائز کرے اگر چاہتا ہے کینڈیٹ وہ سٹوڈینٹ وہ کینڈیٹس کے مجھے ان سے بھی اور آگے والا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ملے تو وہ میں بھی پاسیبل ہے کہ آگے سیلف پہ مل جائے اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی مجھے تھارڈ میں میرٹ پہ ملا تھا اس کے بعد فورت پہ جو ہے وہ سیلف میں ملا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے جو میں آپ لوگوں کو کلیر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تھارڈ میں اگر میرٹ پہ ملا ہے فورت میں سیلف پہ مل سکتا ہے ظاہر ہے اگر فرسٹ میں سیلف پہ ملا سیکنڈ میں میرٹ پہ ملا تو یہ ایسے ایکسٹینڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بعد جن کو فرسٹ والا ہی ملا ہے جو چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو سیلف پہ ہو میرٹ پہ ہو اب ان کو لوک ہو گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ میں وہی نام سیکنڈ میں تھرڈ میں وہی اب آپ کا لوک ہو گیا آپ کو ریٹیننگ چالان جو ہے وہ پیڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت سارے کینڈرز اس حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ جو فرسٹ والا ہی ملا ہے سیلیکشن فرسٹ ہی ملیے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ نے تو فیس جمع کروا دی ڈاکیمنٹس جمع کروا دی ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو ریٹیننگ چالان کی کوئی ضرورت نہیں ریٹیننگ چالان کی ان کو ضرورت نہیں ہے جن کو فرسٹ سیلیکشن ملیے چاہے وہ میرٹ پہ میرٹ پہ ملی ہو یا سیلف پہ اور دوسری بات چاہے وہ فرسٹ میرٹ پہ ملا ہو سیکنڈ میرٹ لسٹ میں ملا ہو یا تھرڈ میں ملا ہو ٹھیک ہے ان کا وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لوک ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کا پراسس ڈپارٹمنٹ چین کرنے کے لیے آپ لوگ کو اپلیکیشن لکھنی ہوگی جب آپ لوگ ڈاکیمنٹ سبمنٹ کرواتے ہیں تقریباً وہاں پہ آپ لوگوں سے جو اپلیکیشن ہے وہ اسپٹیبل نہیں ہوگی کچھ دن کے بعد ہی جو ایوننگ کے کلاسز یا ایوننگ کے جو سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے ان کے اناؤنسمنٹ ہوگی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ایوننگ کے بھی کلاسز تو سپر سیلف کی سیٹ جاتی ہیں پھر وہ مختلف جن کا کوئی انٹرنل سورس ہوتا ہے پھر ایسا کچھ سین ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے شکریہ